موسیقی قرآن والوں کی سخاوت کو سلام کل شام مدرسہ اجازالعلوم قرآن تعلق سنگم نیر میں بہت ہی عظیم الشان تعلیمی سیمنار ہوا جس میں پندرہ ہزار سے زیادہ لوگ شامل ہوئے ان میں خواتین کی تعداد بہت نمائی تھی اس موقع پر اکل کوہ مدرسے کے محتمی مولانا حزیفہ وستانی صاحب نے قرآن میں عالی تعلیمی ادارے قائم کرنے کا اعلان کیا جس میں میڈیکل کالیج، ڈی فارمسی، بی فارمسی، پیرامیڈیکل، انجینئرنگ اور دیگر انسٹیٹیوٹ قائم ہوں گے انشاءاللہ اس موقع پر اہلِ قرآن کی سخاوت دیکھنے کو ملی ایک گھنٹے میں تین کروڑ سے زیادہ روپیے اس کام کے لیے جمع ہوئے لوگوں نے برچڑ کر اعلان کیا ایک چھوٹی سی ماسوم بچی نے اپنے گھڑ لگ پگی بینک کے جمع ایک ہزار روپیے دیے تو پروگرام میں موجود ایک بہن نے اپنے کانوں کی سوننے کی بالیا اس کام کے لیے آتیے میں دے دی ایک ایک لاکھ روپیے لوگ اس طرح دے رہے تھے جیسے کوئی سو روپیے کا نوٹ دے رہا ہو قرآن کی لوگ پیسے والے ہیں یہ تو سنا تھا کر رہا دیکھ بھی لیا ان میں بہت سے لوگ کم تعلیمی آفتہ ہے لیکن اپنی آنے والی نسلوں کے لیے جو آرتک قربانی کل انہوں نے دی وہ قابل تاریف تھی قرآن مدرسے کے موجودہ ذمہ داروں نے برچڑ کر اس کام میں حصہ لیا مدرسے کے مین ذمہ دار جمیل احمد صاحب نے ایک کروڑ روپیے دینے کا اعلان کیا وہی دوسری ٹرسٹیوں نے دس دس لاکھ روپیے دیے یہ ہوتی ہے قربانی جہاں ایک طرف ہمارے کئی دینی اور تعلیمی اداروں میں صرف پیسے نکالنے کا کام ہوتا ہے وہاں ان حضرات نے اپنے تن اور من کے ساتھ ساتھ اپنا دھن بھی لگایا اور ایک بہترین عملی ثبوت پیش کیا اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی اس دینے کو قبول فرماتے ہوئے اس کام میں برکت عطا فرمائے امین اس موقع پر مولانا حضیفہ وستانوی صاحب نے اپنے خیالات پیش کرتے ہوئے قوم کی تعلیمی ترقی پر زور دیا اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم دینا بھی ضروری ہے اور وہ تعلیم شرع حدود کے اندر ہو اس بات پر بھی خصوصی زور دیا قرآن مدرسے کے پاس سترہ اکر زمین ہے اگر پچیس اکر کا انتظام ہو تو یہاں ڈیم یونیورسٹی قائم ہوں گی اس بات کا ذکر انہوں نے کیا اور قرآن والوں نے اسی خواب کو پورا کرنے کا تہیہ کر کے پہل کی تعلیمی میدان میں شروع ہونے والے اس نیک کام کی شروعات اچھی ہو چکی ہے انشاءاللہ تعالی بہت جلد قرآن یہ گاؤ مسلمانوں کا بڑا ایجوکیشن سانٹر کا طور پر مہاراش کے نقشے پر وجود میں آئے گا ایسی اللہ کی ذات سے امید ہے اسی تعلیمی سیمینار میں اپنی بات رکھتے ہوئے ملک کے مشہور و معروف موٹیویشنل سپیکر علی جناب منور زما سر نے اپنی بہترین خیالات کا اظہار کیا ان کے چند جملے دل کو چھو گئے قوم کی بچیوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو بیٹی چلتے وقت اپنا سر جھکا کر چلتی ہے اس کا باپ سماج میں سر اٹھا کر چلتا ہے اور جو بچی اپنی منمانی کر کے سر اٹھا کر چلتی ہے اس کا باپ سر جھکا کر سماج میں چلتا ہے ماں باپ اپنے بچوں کے لئے جو محنت اور مشکت اٹھاتے ہیں بچوں نے اس کو ہمیشہ دھیان میں رکھنا چاہیے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے پیش آنا چاہیے ان کو دکھ نہیں پہنچانا چاہیے جمعہ کی نماز کا ارادہ کر کے ہم لوگ احتمام سے آتے ہیں اس لئے ہماری مسجدیں جمعہ کے دن بھر جاتی ہیں نمازوں کے احتمام روزانہ پاچو وقت ہونا چاہیے کبھی مو سے گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے اپنا کیریکٹر بنانے کی کوشش ہر کسی نے کرنی چاہیے زندگی میں کامیاب ہونے کے لئے محنت کرنا ضروری ہے مولانا حسیفہ وستانوی صاحب نے اس بات پر زور دیا کہ ہماری مسجدوں میں اب لائبریریاں ہونی چاہیے کتابیں ہونی چاہیے تاکہ ہماری بچے موبائل کی بجائے کتابیں پڑے اور علم حاصل کرے قرآن کا یہ ایجوکیشنل سیمینار ایک یادگار سیمینار تھا اس کو کامیاب کرنے میں جن جن لوگوں نے محنت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ان سب کو اس کا عجر عظیم عطا فرمائے آمین موسیقی